اسلام علیکم جی میں ہوں حسنین امید آپ سب خریت سے ہوں گے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے پر آئیکن دوبار دیں تاکہ آئند آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز مل سکیں اب تک اپنے چینل کے اوپر میں تین پلیلسٹ اپلوڈ کر چکا ہوں جن میں ایک آئی پی وی فور ایڈریسنگ پہ ہے ایک آئی پی وی سکس اور ایک میک ایڈریسنگ کے اوپر ہے اب ایک نئی پلیلسٹ شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم نیٹ بک مانرٹنگ اور پرفارمنس ٹولز کو پڑھیں گے اس میں بہت سارے ٹولز ہیں پیڈ بھی ہیں اور فری بھی ہیں اور جو سب سے پہلا ٹول آج آپ کو میں سکھانے جا رہا ہوں that is آئی پرف 3 یہ ٹول بلکل فری ہے اس کو آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے چلے میں آپ کو سکھاتا ہوں تو آئی پرف 3 کو ہم یوس کرتے ہیں کسی بھی لنگ کی تھروپٹ کیلکلیٹ کرنے کے لیے اور یہ اپلیکیشن کام کرتی ہے سرور کلائنٹ موڈل میں تو جو میرا آج کا لیپ سیٹ اپ ہے that is very simple میرے پاس دو لیپ ٹاپس ہیں ان میں سے ایک کو ہم سرور اور ایک کو ہم کنفیگر کر دیں گے as کلائنٹ یاد رکھیں آئی پرف 3 کی سرور اور کلائنٹ کی اپلیکیشن الگ لگ نہیں ہے ایک ہی اپلیکیشن ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں as server یا پھر کلائنٹ تو اس کو ڈاؤنلوڈ آپ لوگوں نے کہاں سے کرنا ہے اس کے لیے یہ لنک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ it is ipurf.fr اور اس کے بعد آپ یہاں جائیں گے تو آپ کے پاس دھیر ساری options ہیں اگر آپ windows user ہیں تب بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے use کر سکتے ہیں یہ android پہ بھی available ہے apple ios میں بھی ہے mac os کے لیے بھی available ہے اور linux کی مختلف distributions کے لیے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں اچھا دی میں نے اس کو already اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے دی اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں نے کیونکہ میرے پاس دو لاب ٹاپس ہیں دونوں میں الگ الگ ڈریکٹریز میں میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے سیف کر چکا وہاں تو ایک طرف اب مجھے server configure کرنا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ مجھے client اس میں میں تھوڑا سا اب آپ کو set up یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آج ہم iperf 3 کو استعمال کریں گے تین ڈیفرنٹ طرح کے links کی throughput calculate کرنے کے لیے تین links کچھ اس طرح سے ہو جائیں گے ایک تو میں category 6A cable کے through اپنے ان دونوں لاب ٹاپس کو connect کروں گا تو اس پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں throughput کیا ملتی ہے تو سب سے پہلے ہم cable network کو ہی test کر لیتے ہیں اوکی جی تو سب سے پہلے تو میں ان دونوں لاب ٹاپس پہ جا کے جو وائ فائی ہے اس کو disable کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی confusion نہ ہو اور میں نے جو category 6 cable ان دونوں لاب ٹاپس کے درمیان connect کی ہے ہم صرف اسی کو use کرتے ہوئے اس لنک کو test کریں اچھا ہی اب ذرا ip address configure کر لیتے ہیں دونوں طرف ncpa.cpl اور یہاں پہ آتے ہیں جناب ایتھرنیٹ کارڈ پہ properties ipv4 اچھا اس پہ already ip configure ہوا ہے 10.0.0.1 تو اس کو ہم server consider کر رہے ہیں اس system کو تو اس کا ip اس کا مطلب ہے اب 10.001 ہے اور دوسری طرف جو میرا client بنے گا یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ncpa.cpl اور اس کے ایتھرنیٹ کو ہم ip دے رہتے ہیں جناب 10.002 already یہاں پہ ip configured ہے that means 10.001 میرا server اور 10.002 جو ہے وہ میرا client system ہوگا اچھا اب اس میں میں ذرا ان کو ping کر کے بھی test کر لیتا ہوں کہ دونوں ping ہو رہے ہیں یا نہیں ping ping 10.002 تو یہ جناب آپ کے سامنے it is reachable تو یہ reachability آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آئی پرف 3 کو use کرتے ہوئے یہ جو میں نے ان دونوں لیپ ٹاپس کے درمیان cat6a cable کے ساتھ link establish کیا ہے اس کی throughput کو test کریں گے اور اس کے لیے جناب سب سے پہلے میں server configure کر لیتا ہوں تو server پہ میں نے جیس کو download کیا ہے downloads کے folder میں پھر folder ہے software's کا اس میں یہ رہا جی میرا iperf 3 اس folder میں جاتے ہیں اور یہ جیس کی application ہے iperf 3 اس application کو آپ نے چلانا کس طریقے سے ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں بھئی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ پورا path آپ نوٹ کر لیں یہ ہے جی c drive میں users پھر اس کے بعد حسنین then downloads پھر software's اور اس کے بعد iperf 3 اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ command prompt میں جائیں اچھا میں already c میں users اور حسنین میں موجود ہوں یہاں بھی میں کہتا ہوں جی change directory اور یہاں download ہوگا download میں چلے جاتے ہیں پھر میں کہتا ہوں جی change directory یہاں سے ہم چلے جائیں گے software's میں software میں جانے کے بعد میں کہتا ہوں جی change directory iperf 3 اب یہ وہ folder ہے iperf 3 والا جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں back side پہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر یہ میری application موجود ہے اس کو اب آپ یہاں پہ چلا سکتے ہیں جب میں یہاں پہ لکھوں گا iperf 3.exe تو یہ مختلف options ہیں جن کو آپ configure کر سکتے ہیں جنہیں آپ use کر سکتے ہیں اس کو server بھی بنا سکتے ہیں اس کو client بھی بنا سکتے ہیں آپ بہت ساری اور options بھی موجود ہیں جنہیں آپ explore کر سکتے ہیں بعد میں فیلحال میں نے اس system کو بنانا ہے server iperf 3 server تو مجھے اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا میں لکھوں گا iperf 3 اور اس کے بعد میں لکھوں گا dash s اچھا by default جو protocol یہ استعمال کرتا ہے that is tcp آپ اسے udb بھی کر سکتے ہیں but by default it is tcp اور اس کا ایک default port number ہے جس پہ یہ application چلے گی لیکن اگر آپ port number ہوت سے specify کرنا چاہتے ہیں جس پہ یہ listen کرے گا آپ dash p لکھ کے آگے port number mention کر سکتے ہیں جیسے میں لکھ دیتا ہوں 5555 اب یہ server اس port پہ listen کرنا شروع کر دے گا لیکن اگر میں port number mention نہ کروں صرف dash s لکھ کے enter کر دوں تو کیا ہوگا یہ ریکھیں نہیں by default server listening on port 5201 اور یہ tcp port 5201 ہے آپ udb بھی استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر firewall کی کوئی warning آپ کو آتی ہے تو آپ اس کو allow کر دیں اوکے جناب تو اب یہ server بلکل configure ہو چکا ہے it is listening on port 5201 جب یہ listen تو کر رہا ہے لیکن کہیں سے اس کو کوئی data receive نہیں ہو رہا تو اس کے لئے زائر ہے ہمیں اب client configure کرنا پڑے گا client کے لئے میں client site کے اوپر چلا جاتا ہوں اچھا client پہ میں اب آپ کو ایک trick دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے same وہی application ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور یہاں پہ میرے پاس ڈی ڈرائیو میں ایک folder ہے لینووو software pack 2023 میں اس میں جاؤں گا اس کے اندر پھر آگے software اس کے نام سے folder ہے اور پھر اس کے اندر یہ iperf 3 جو ہے وہ پڑھا گا ٹھیک ہے اب اس کا path کافی لمبا چوڑا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر یہ application ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے execute کرنا ہے یہ رہی ہے آپ کی iperf 3 ٹھیک ہے اچھا اب اس کو execute کرنے کا یا چلانے کا ایک طریقہ تو وہی ہے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو client side پہ sorry server side کے اوپر جو ہے وہ چلا کے دکھایا اب میں اس وقت جو ہے وہ client کے اوپر ہوں اچھا ایک طریقہ تو وہی ہے کہ ہم command prompt میں جائیں اور command prompt میں جانے کے بعد اسی طرح میں پورا path change کروں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی میں c drive میں ہونا تو میں یہاں سے سب سے پہلے دی ڈرائیو میں جاؤں گا drive change ہو جائے گی پھر دی ڈرائیو میں جی آگے مجھے جانا ہے change directory اس کے بعد یہ linovo software pack والا folder ہے میں اس میں چلا جاؤں گا پھر اس کے بعد پھر میں کہوں گا جی change directory اور اس کے اندر پھر آگے software ہے پھر میں کہوں گا change directory اور پھر اس کے بعد جناب یہاں پہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں اس کو change directory اور iperf 3 اب میں اس folder میں آگیا جس میں application پڑی ہوئی اب یہ دیکھیں اس کے لئے آپ کو کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے اتنا لمبا چوڑا پاتھ ہے ٹھیک ہے اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے آپ اس کو یہاں سے بند کر دیں اور simply یہ جو folder تھا جس میں آپ گئے تھے آپ یہاں پر جائیں اور ادھر لکھ دیں cmd اور enter کر دیں تو same آپ کے پاس آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ کو جا کے پورا type کریں command prompt میں directory میں جائیں پھر اس کے بعد آپ multiple directory change کر کے اس folder تک پہنچیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے اور اس طریقے سے آپ directly جو ہے وہ access کر سکتے ہیں آپ کو جا کے پورا type کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں دوبارہ دکھاتے تھوں folder میں جہاں پہ آپ کوئی اوپر پورا path نظر آ رہا ہے اس کی جگہ پہ آپ type کر دیں cmd تو یہ automatically کیا کرے گا آپ کے لئے command prompt میں جائے گا اور آپ کو آپ کا یہ folder جو ہے وہ یہاں پہ open ہو جائے گا اچھلی اب کیا کرنا ہے ہمیں ہمارا اگلا ٹاس یہ ہے کہ ہم نے اس کو بنانا ہے client ٹھیک ہے ٹھیک تو سیم آپ اسی طریقے سے hyper3.exe file جو ہے وہ چلائیں گے آپ اس application کو run کریں گے but آپ اس کو یہاں پہ as client configure کریں گے ٹھیک ہے اچھا client کو آپ کو بتانا ہوتا ہے اس کے server کے بارے میں کہ تمہارا server کون تو server کو ہم اس کے ip سے identify کریں گے تو جو ہمارا server ہے اس کا ip 10.0.0.1 ٹھیک ہے اس اس laptop کا جس پہ میں اس وقت ہوں اس کا ip 10.002 ہے اور دوسری طرف جو server ہے اس کا ip 10.001 ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی آپ آگے port mention کرنا چاہیں تو کر سکتے port آپ اس وقت ضرور mention کریں جب آپ نے port change کی ہو لیکن اگر آپ default port کے اوپر چل رہے ہیں which is 5201 تو آپ کو یہاں client پہ mention کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ straight away یہاں پہ enter کریں گے اور اس کے بعد یہاں آپ ہمیں 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 ہے یا نہیں اگین سرور سرور رہے گا اور جو کلائنٹ ہے وہ کلائنٹ رہے گا تو سب سے پہلے ذرا وائی فائی کو دوبارہ سے انیبل کر دیں یہ رہا جناب وائی فائی اچھا اب میرے پاس فائیو گیگا ہرٹس کا بینڈ بھی ہے اور ٹو پائنٹ فور گیگا ہرٹس کا بینڈ بھی ہے میں سب سے پہلے فائیو گیگا ہرٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں اور دوسری طرف جو سرور ہے اس پہ بھی ایسا کر لیتے ہیں وائی فائی انیبلڈ اور یہاں پر بھی فائیو گیگا ہرٹس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اوکے تو اب ذرا اائی پی ایڈیس میں چیک کر لوں کہ اائی پی ایڈیس ہم نے جو ہیں وہ کیا کنفیگر کیے ہیں اچھا اب جو وائی فائی والے انٹرفیس ہیں سرور کے اور کلائنٹ کے ان کے اوپر اائی پی ایڈیس میں نے سٹیٹکلی نہیں دیا واہ ڈی ای سی پی کے تھرو اائی پی ایڈیس اس آسائن ہو رہا ہے اور وہ اائی پی ایڈیس کیا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے جب کلائنٹ پہ جانا ہے تو اس پہ سرور کا آئی پی ایڈیس جو ہے وہ بتانا ہوگا تو ہم ذرا سی ایڈی میں جا کے آئی پی کونفیگ اوکے جی تو میرا جو وائی فائی ایڈیپٹر ہے اس کا آئی پی ایڈیس ہے جی وان نائنٹی ٹو ڈاٹ وان سکسٹی ایڈ ڈاٹ ہنڈڈ ڈاٹ وان ایٹی وان یہ آئی پی میرے سرور کا آئی پی ہے جو کہ کلائنٹ کے اوپر مجھے منشن کرنا پڑتا ہے کہ اس کا سرور کون ہے تو وان ایٹی وان جو ہے وہ ہم آئی پی یاد رکھیں گے وان نائنٹی ٹو ڈاٹ وان سکسٹی ایڈ ڈاٹ ہنڈڈ ڈاٹ وان ایٹی وان ٹھیک ہے جی اچھا فائیو گیگا ہیڈز کے بینڈ کے ساتھ ہم اس وقت کونیکٹڈ ہیں اور یہاں میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دونوں لیپ ٹاپس کے اوپر اگر میں اس کی پراپٹیز میں جاؤں تو یہاں پراپٹیز میں مجھے نظر آ جائے گا کہ exactly یہ بینڈ کیونکہ یہ جو آپ کو ہوم فائیو جی یا ٹو فور جی گیگا ہیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نام تو میں نے رکھے ہوئے سس آئی ڈیز میں نے انفیگر کی ہوئی ہے تو ایکچول میں ایک ایسے پتہ لگتا ہے کہ یہ کون سا بینڈ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے آپ اپنے اس وائی فائی نیٹ ورک کی پراپٹیز کے اندر جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ نیٹ ورک بینڈ جو ہے وہ لکھا ونظر آ رہے ہیں کہ یہ فائیو گیگا ہیڈز ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ دکھانا چاہ رہا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ جو پروٹوکول استعمال ہو رہا ہے that is wi-fi 4802.11n ٹھیک ہے جی اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس وقت wi-fi 6e جو ہے وہ latest technology ہے یا جو سب سے latest protocol اس میں ہے that is wi-fi 6e 6 کی بھی آگے extension ہے ٹھیک ہے تو اس پہ اس وقت wi-fi 4 enable ہے اچھا اب کیا میرے اس laptop کی capability یہ ہے یا کسی اور وجہ سے اس کے اوپر wi-fi 4 جو ہے وہ enable ہے اچھا کہ میں یہ دیکھنا ہو کہ میں نے laptop پہ جو wlan کا adapter ہے اس کے اوپر کون کون سے protocol supported ہیں ٹھیک ہے اب use اس وقت کون سا ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے لیکن اس کے اوپر supported کون سے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا میں command میں جاتا ہوں جی اور یہاں پہ آپ دیکھیں ادھر command ہم دیں گے network shell ٹھیک ہے جی net sh اور اس کے بعد ہم لکھیں گے wlan show drivers کی command ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں جی میرا جو wlan کا adapter ہے اس کے اوپر eight zero two ڈاٹ eleven b g n a اور ac اس میں جو ac آپ دیکھ رہے ہیں یہ wi-fi 5 ہے that means کہ میرے اس laptop کے اوپر جو adapter ہے اس کے اوپر wi-fi 5 تک جو ہے وہ supported ہے لیکن اس وقت دونوں طرف server پہ بھی اور client پہ بھی جو استعمال ہو رہا ہے that is wi-fi 4 اس کی reason یہ ہے کہ یہ جو میرے دونوں کے دونوں laptop جس wireless access point کے ساتھ connected ہیں وہ basically wi-fi 4 کو support کرتا ہے اس وجہ سے ان دونوں پہ بھی آپ کو اس وقت wi-fi 4 یا eight zero two ڈاٹ eleven n ڈکھائی دے رہا ہے اوکے جی تو اب ذرا واپس آ جاتے ہیں آئی پرف 3 کو ٹیسٹ کرتے ہیں سرور کو سرور بناتے ہیں اور client کو client اس کے لیے سیم وہی طریقہ کار ہوگا میں فولڈر میں جاتا ہوں اور یہاں پہ جاکی ڈریکٹ لکھ دیتا ہوں cmd ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آئی پرف 3 ڈاٹ ایک زی اس کو سرور بناتے ہیں سرور بنانا ہے اور that's it port آپ mention کرنا چاہے چلے میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں port میں رکھ دیتا ہوں جی 5555 enter اب server is listening on port 5555 اچھا جی تو اب ہم آتے ہیں client پہ client پہ جاکے یہاں folder میں لکھتے ہیں cmd اور یہ یہاں open ہو جائے گا command prompt میں ip3.exe یہ client ہے اور client پہ آپ کو دینا ہوتا ہے server کا ip جو کہ 100.181 ہے port آپ mention کر دیں گے یہاں پہ جو کہ server پہ آپ نے لکھی تھی اوکے جی تو اب یہ calculate کر رہا ہے اب اس کی جو average ہمارے سامنے آئے گی وہ ہم دیکھتے ہیں جی وہ کیا ہے that is forty six point five megabits per second اوکے جی تو result آپ کے سامنے ہے forty six point five megabits per second اس کی throughput آ رہی ہے wlan کے case میں وای فائی کے case میں جہاں پہ میں نے اس وقت band استعمال کیا ہے five gigahertz کا جس میں ہمیں throughput زیادہ ملنی چاہیے تھی two point five four gigahertz کے مقابلے میں ابھی two point four gigahertz کو بھی ہم test کرتے ہیں جلدی سے اور دیکھتے ہیں اس پہ کیا speed ملتی ہے but جو throughput ہمیں یہاں مل رہی ہے وہ cable network کے مقابلے میں کافی کم ہے اچھا جو میرے results یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کے case میں same results آنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت سارے factors ہیں یہ کہہ جی میرے پاس wireless access point کونسا ہے اس کی configuration کیسی ہے ٹھیک ہے جی اور اس وقت traffic traffic کا load جو ہے وہ کس قسم کا ہے but جو throughput مجھے اس وقت مل رہی ہے اس میڈیا کے اوپر that is forty six point five megabits per second جو کہ cable کے مقابلے میں کافی کم ہے اچھا اب ذرا two point four gigahertz کو test کرتے ہیں تو اس کے لیے جناب سارا کچھ یہی رہے گا ٹھیک ہے صرف اور صرف مجھے جا کے کیا کرنا پڑے گا جی یہاں پہ ہم جاتے ہیں اور اور یہاں پہ اب ہم چوز کر لیتے ہیں 24 جی 24 جی بسکلی اس کی ssid میں نے رکھی ہوئی ہے بینڈ جو ہے وہ تو definitely two point four gigahertz ہوگا اور اس کے لیے آپ یہاں properties میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ اب آپ کے سامنے جی it is two point four gigahertz ٹھیک ہے اور again protocol is wi-fi four eight zero two dot eleven n یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہے client اور similarly server پہ بھی جا کے میں کچھ ایسا ہی کرتا ہوں کہ وہاں پر بھی wi-fi کی سیٹنگ میں میں جاؤں گا اور ssid جو ہے وہ two point four gigahertz کا جو بینڈ ہے وہ والی select کر لیتے ہیں اوکے جی تو یہ server پہ بھی میں نے کر لیا ایسا اور properties میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی اب جو بینڈ آپ کو نظر آئے گا that is two point four gigahertz تو server client دونوں سائیڈوں کے اوپر میں نے بینڈ select کر لیا ہے یعنی وہ ssid select کر لیا ہے اب جو two point four gigahertz کے بینڈ کے اوپر چل رہی ہے two point four gigahertz میں range زیادہ ہوتی ہے اور throughput ہمیں کم ملنی چاہیے ٹھیک ہے جی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم نے recently جب test کیا تو اقریبن forty six point five megabits per second کے قریب ہمیں throughput مل رہی تھی definitely اب یہاں پہ two point four gigahertz کے case میں یہ اس سے بھی کم ہونی چاہیے تو چلیں ذرا اس کو try کرتے ہیں again سارے کے سارے steps وہ ہی ہوں گے ہم سب سے پہلے server کو configure کر لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا سیم اسی فولڈر کے اندر یہاں پہ جا کے آپ لکھیں گے cmd یعنی command prompt اور یہاں آنے کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے جی iperf three dot exe اس کے بعد dash s that's it ٹھیک ہے جی default port کے اوپر یہ listen کر رہے ہیں that is port five two zero one tcp port five two zero one ٹھیک ہے یہ آپ کو یہاں اس فولڈر میں آنا ہے cmd اور iperf three dot exe یہاں پہ آنے کے بعد ہم آگے لکھتے ہیں dash client اور server کا ip one ninety two one sixty eight hundred dot one eighty one server کا ip address وہی ہے اور چونکہ port آپ نے change نہیں کی ہوئی default port ہے لہٰذا اس کو یہاں پہ mention کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی calculate کر رہا ہے جی آپ کے سامنے اور definitely جیسے کے expected تھا کہ اس بینڈ کے اوپر two point four کے اوپر آپ کو throughput کم ملنی چاہیے تو وہ ہمیں کم ہی نظر آ رہی ہے and that is twenty nine point eight megabits per second ٹھیک ہے جو کہ five gigahertz کے مقابلے میں کم ہے میں نے تین الگ الگ طرح کے جو links ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی establish کیے ہیں یعنی وائی فائی میں protocol ہمارا وائی فائی فور تھا یعنی eight zero two dot eleven and band ہمارے پاس دو الگ الگ ہیں five gigahertz ہے اور two point four gigahertz ہے two point four gigahertz کے اوپر ہمیں سب سے کم throughput مل رہی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے twenty nine point eight megabits per second five gigahertz کے band کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ forty six point five غالباً ہمیں جو ہے forty six point five megabits per second جو ہے اتنی throughput ملی تھی اور جب ہم نے direct cable network کو استعمال کیا تھا cat six a cable use کرتے ہوئے جب ہم نے link establish کیا ہے تو وہاں پہ throughput جو ہے وہ ہمیں nine hundred and twenty megabits per second مل رہی تھی اب یہ جو results میرے پاس آ رہے آپ کے پاس بھی کیا یہ exactly same آئیں گے یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ آہ ہوگا کچھ یوں ہی کہ two point four gigahertz جو ہے اس میں آپ کو سب سے کم throughput مل رہی ہوگی نمبرز اس سے ڈیفرنٹ ہوں گے five gigahertz کے اوپر الگ values آپ کو دکھائی دیں گی اور جو cable network ہوگا آپ کا وہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ throughput نظر آ رہی ہوگی ہاں اگر آپ آہ وائ فائی آہ six یا six e استعمال کر رہے ہیں in that case definitely آپ کے result اس سے کافی different ہوں گے آپ کی throughput اس سے کافی بہتر آپ کو نظر آ رہی ہوگی but اس وقت جو setup میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے جو laptop ہیں ان کے اندر جو cards ہیں اس کے علاوہ جو میرا wireless access point ہے اس setup کے ساتھ جو results سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں مین مقصد یہ تھا کہ آپ آئی perf 3 کو use کرتے ہوئے کسی بھی link کی جو throughput ہے اس کو کیسے test کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پہ کر کے دکھایا ہے اس کا ایک ڈیمو دیا ہے یہ جو results ہیں یہ کوئی standard results نہیں ہیں definitely یہ different ہو سکتے ہیں آپ کی case میں نتائج اس سے مختلف ہوں گے scenario بدلے گا protocol اگر different ہوگا آپ وائ فائی five کے اوپر اگر آپ اس کو test کریں گے تو ظاہر ہے مزید بہتر آپ کو result مل رہا ہوگا وائ فائی six کے اوپر یا six e پہ آپ اس کو test کریں گے تو definitely results اس سے different ہوں گے main مقصد آئی perf 3 کو introduce کروانا تھا اس کی جو مزید options ہیں ان کو آپ مزید explore کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا